ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل نینہ بوٹک میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھانے والے ہیں کہ ہم کرتے میں سائیڈ والی پاکٹ کس پرکار لگائیں یعنی کلی والی پاکٹ کس طرح لگائیں اور اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہونی چاہیے تو دوستو یہاں پر ہم نے کپڑا لیا ہے اس طریقے سے ڈبل کر لیا ہے ٹھیک ہے کپڑا ڈبل کرنے کے بعد میں ہم سب سے پہلے اس کی چوڑائی نہ پیں گے تو دوستو ہم نے اس کی چوڑائی رکھی ہے وہ رکھی ہے ساڑھے چھے انچ ٹھیک ہے اور اس کی ہمیں لمبائی رکھنا ہے وہ رکھنا ہے بیس انچ دوستو یہاں پر ہم نے اس کی 20 انچ لمبائی رکھ لی ہے اب دوستو ہمیں یہاں پر اس طریقے سے اس کو فروڈ کرنا ہے یعنی ہمیں اس کی جو تھیلی رکھنا ہے وہ رکھنا ہے ساڑھے چھے انچ یہ یہاں پر ہماری تھیلی کی جو لمبائی ہو گئی تو ساڑھے چھے انچ ہو گئی ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا یہاں پر آدھا انچ لیا گا مارجن تو دوستو ہماری تھیلی کی جو لٹک ہے وہ رہے گی کم سے کم چھے انچ تیار ایک کٹ لگا لیں گے ایک کٹ لگا لیں گے ادھر ہلکے لکے کٹ لگانا ہے آپ کو اور اس طریقے سے فول کریں گے اور فول کرنے کے بعد میں یہاں پر اس طریقے سے گول آئی دے دیں گے آپ چاہیں تو یہاں تکونا بھی کٹ کاٹ سکتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے مگر ہم نے یہاں پر گول آئی دی کیوں گول آئی والی پاکٹ درہ اچھی لگتی ہے کا ایک کے بعد ne اس کے بعد میں ہمیں اس طریقے سے کھولنا ہے اور ان دونوں کو الگ کر لینا ہے آپ کو یہاں پر یا تو ہوورلا کر لینا ہے اس طریقے سے ہم نے پلٹ لیا اس طریقے سے آپ پلٹ لیں جس سے دھاگے وغیرہ نہ دکھ لیں اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کو یہاں سے اس تریقے سے فول کریں گے اور فول کرنے کے بعد میں یہاں پر آدھا ہ 글 چھوڑنا ہے اوپر سے نیچے کو یہاں پر اس طریقے سے اور سلائج لگا دینا ہے تو دوستو ہم نے یہاں پر اپنی دونوں سلائیں یہ لگا دی ہیں اب اس کو ہم کر لیں گے سیدھا اس طریقے سے اور پلٹنے کے بعد میں ہمیں یہاں پر اس کو اس طریقے سے پلٹ لینا ہے اس پرکار ہم نے یہاں پر سلائی لگا لی ہے پلٹ کے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اسی طرح ہمیں اپنی یہ والی پاکٹ کمپلیٹ کر لینا ہے یہاں پر ہم نے دونوں پاکٹیں اپنی کر لی ہیں کمپلیٹ اب ہم اسے کرتے میں لگا لیں گے تو دوستو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس طریقے سے یہاں پر کرتے کو اس طریقے سے پلٹیں گے یعنی الٹی سیڈ میں جدھر ہمارا مارجن ہے اور ہمارا جو پاکٹ کا یہ مو ہے ٹھیک ہے اس کی ہم نے یہاں پر فکس جو لمبائی رکھی ہے وہ رکھی ہے چھے انچ اب ہمارا جو پاکٹ کا مو ہے اس کو ہم اس طریقے سے ہم ملا لیں گے اس طریقے یہاں کھلے نا اس ویسے ہم یہاں پر ملا لیں گے اور یہاں پر لگا دیں گے کچھی سلائی جو ہم باق کو لکال دیں گے اس طریقے سے یہ اس لیے لگاتے ہیں کہ لگاتے ٹیم ہمارے پاکٹ کا مو پھیلے نا اس کے بعد میں ہمارا جو یہاں سے یہ نیچے تو جوائنٹ ہے جہاں پاکٹ کا مو بند ہے اس سے آدھا انچ نیچے اور ہمارا جو کہ مار جانا ہے یہ ہم بیک سائیڈ میں کریں گے اور اس کو اس طریقے سے یہاں پر اس کو فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد میں یہاں پر لگا دیں گے چوک سے نشان یا آپ کٹ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر ہلکا سا اور اس طریقے سے لگائیں گے ٹھیک ہے ایک طریقہ ہوتا ہے اس پر کار لگانے کا اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہاں پر وہ کچھا چمکے گا اور وہ اچھا نہیں لگے گا تو آپ کو اس طریقے سے لگانا ہے 20 سینٹر میں سے رکھنا ہے اور یہاں پر اس طریقے سے سڑھائی لگا دیں گے اس کو بلکل سیدھا کر لیں گے اور ساف کر لیں گے کپڑے کو اس طریقے سے اور یہاں پر اپنی پاکٹ کو یہاں پر سوئی لکا لیں گے ہلکی سی اور یہاں سے ہی شروع کر دیں گے لگانا جو ہمارے یہ بیچ کے جوائنٹ ہے یہ والا اس کو یہاں پر جو ہماری پاکٹ کی یہ نوک ہے یہاں پر رکھیں گے بلکل بیچ سلائی پر یہاں پر سلائی جوائنٹ ہے وہاں پر رکھیں گے اور اس طریقے سے یہاں پر سلائی لگا دیں گے جب یہاں پر آ جائیں گے تو اس طریقے سے دیکھ لیں گے سلائی ہماری کہاں ہے جس سے ہماری سلائی اوپر نیچے نہ ہو اور بلکل سلائی پر ہی لے آگیا ہمیں اسے کھوڑنا ہے یہاں کر دینا ہے خوب پکا جس سے ہماری پاکٹ اکھڑے نا تو دوستو ہماری یہاں پر دیکھیں پاکٹ تیار ہو چکی ہے اور یہاں پر دیکھیں پکا ہے جو ہمارا مارجن تھا وہ پاکٹ کے اندر چلا گیا ٹھیک ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر کچھا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے دھاگے وغیرہ بھی لکھل جاتے ہیں اور اچھی بھی نہیں لگتی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہماری پاکٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو پلٹ لیں گے یہاں پر ہم نے سب پلٹ لیا ہے پلٹنے کے بعد میں جو ہم نے یہاں پر کچھے سلائی لگائی تھی اس کو ہم اکھیڑ دیں گے اس طریقے سے لکال دیں گے اور یہاں پر دھاگے وغیرہ کٹ لیں گے تو دوستو اسی طرح ہمیں اپنی دوسری پاکٹ لگا دینا ہے دوسری پاکٹ لگے تو دوستو یہاں پر ہماری دونوں پاکٹ لگ چکی ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پاکٹ لگا لی ہیں تو دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو پاکٹ لگانا ضرور آ گیا ہوگا تو دوستو ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ٹھینکس فر وچیں